بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اس کے بیس کے بارے میں جس کو عام طور پر لوگ مدادی خارش، خوشک خارش یا اچھوٹی خارش بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی خارش ہے جو پورے کے پورے خاندانوں کو متاثر کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر سائیرہ محسین آپ کو سکن سلویشنز بائی ڈاکٹر سائیرہ محسین کے پلیٹ پارم پر خوشحام دیکھتے ہیں اس پلیٹ فارم میں آپ کو سکن، ہیر اور نیل سے مطلق تمام مسائل، ان کی وجوہات، ان سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز اور ان کے علاج سے مطلق مکمل اور مستند رہنمائی پراہم کی جائے گی جی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے بیس کے بارے میں جس کو عام طور پر لوگ خوشک خارش، متعددی خارش یا اچھوٹی خارش بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ٹچ کرنے سے ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتی ہے یہ ایک خاص قسم کی کیڑے سے پیدا ہوتی ہے جس کو سارکوپٹیز کے بی آئے کہتے ہیں یہ کیڑا نظر نہیں آتا ہے اس کو صرف مایکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے یہ کیڑا نہ صرف سکن پر رہتا ہے بلکہ کپڑوں اور بستروں پر بھی رہتا ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے انسانی جسم ضروری ہوتا ہے اس لیے یہ ہاتھ ملانے سے، فیزیکل کانٹیکٹ سے اور کسی انفیکٹڈ پرسن کے بیٹ پر بیٹھنے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ کیڑا جسم کے ان حصوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے جو گرم ہوتے ہیں جیسے انڈر آمز، انڈر لیگز، بیلی بٹن، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ لیکن چہرے کے علاوہ یہ جسم کے باقی حصوں پر بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ پیٹ، کمر، ٹانگے اور بازو چہرے کی سکن کے اوپر یہ کیڑا نہیں پایا جاتا کیونکہ چہرے کے اوپر سیویشیس گلینٹس ہوتے ہیں جن سے نکلنے والے رتوبت کی وجہ سے یہ کیڑا وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا یہ کیڑا اپنے آپ کو سکن میں فکس کر لیتا ہے اور سکن کے نیچے گھوس جاتا ہے یہ کیڑا سکن کے نیچے ٹینلز بنا کر رہتا ہے ان ٹینلز کے اندر یہ بچے دیتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کیڑے سکن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں یہ کیڑا عام طور پر رات کے وقت اپنے بل سے باہر آتا ہے رات کے وقت جب لوگ ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی بیٹ پر سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سے دوسرے فرد میں با آسانی منتقل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ خاندان کے تمام افراد اس خارج سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ خارج زیادہ تر بند اور آور کراوڈڈ گھروں میں یعنی ایسے گھروں میں جہاں بہت زیادہ افراد اکٹھے رہتے ہیں وہاں بہت آسانی سے پھیل جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسے گھر جہاں لوگ ایک دوسرے کے کپڑے ٹاول اور پرسنل استعمال کی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور ہائیڈین اور صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بھی یہ خارج بہت جلدی پھیل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس خارج کے علامات کے بارے میں یہ خارج عام طور پر خوشک خارج کہلاتی ہے جسم کے کچھ حصوں پر یہ خارج بہت زیادہ ہوتی ہے اور رات کے وقت کی خارج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ افراد صرف رات کے وقت خارج کی شکایت کرتے ہیں یہ خارج کن کن جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے عمومی طور پر کلائی کے اندر والی جگہ پر ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ پر کیونکہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ پر یہ کیڑا بل بنا کر رہتا ہے اور گروہ کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ خارج اور دانوں کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ باڈی فولڈز یہ خارج چونکہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے تو مسلسل کھجلی کرنے کی وجہ سے جسم پر زخم بن جاتے ہیں اور ان میں بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے اور بعد میں ان زخموں کے نشانات جسم پر مستقل طور پر رہ جاتے ہیں اس لیے اس خارج کا وقت پر ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر گھر میں کسی ایک فرد کو یہ خارج ہے تو 90% چانس ہے کہ گھر کے دوسرے افراد بھی یقیناً اس خارج سے متاثر ہوں گے اوبیسلی اس خارج کی تشخیص اور علاج تو آپ کا ڈرماٹولوجسٹ ہی پروپر کلینیکل چیک اپ کے بعد تجویز کرے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ خارج کو جلد ٹھیک کیا جا سکے اور پھیلنے سے روکا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیلی نہائیں اور اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اپنا ٹاول یعنی تولیہ سوپ اور کپڑے کسی سے شیئر نہ کریں اور جس فرد کو خارج ہے بہتر ہے کہ وہ الگ سوئے اس کے علاوہ جسم پر مختلف قسم کے ٹوٹکے اور تیل نہ لگائیں اس سے خارج بگڑ سکتی ہے اور جسم پر چمبل کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈرماٹولوجسٹ کچھ لوشن تجویز کرتے ہیں جو رات کو جسم پر لگانے ہوتے ہیں یہ لوشن گردن اور اس سے نیچے تمام جسم پر لگانے ہوتے ہیں پریکٹیکلی اگر جسم کا ذرا سا حصہ بھی ایسا رہ جائے جہاں دوائی نہیں لگی تو وہاں یہ کیڑا زندہ رہ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں سارے جسم پر پھیل کر دوبارہ خارج کا سبب بن سکتا ہے یہ لوشن جسم پر بارہ سی چوبیس گھنٹے مسلسل لگانے کے بعد شاور لینا چاہیے اور اپنے استعمال شدہ کپڑے ٹاول اور بیڈ شیٹ کو واش کر کے دھوپ میں سکھائیں اور آئرن کریں عمومی طور پر دو سے تین بار اس لوشن کو مسلسل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ اگر ایک بار لگانے سے جسم کا کوئی حصہ رہ جائے تو وہ دوسری بار لگانے میں کور ہو جائے ایک ہفتے بعد اسی لوشن کو دوبارہ لگانا ضروری ہوتا ہے عمومی طور پر گھر کے باقی افراد بھی چونکہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے ان کا علاج بھی ساتھ ہی بہت ضروری ہے جب ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ گھر کے باقی افراد کا علاج بھی ضروری ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر قیر ضروری طور پر دوسرے گھر والوں کو علاج کا کہہ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنا ہی علاج کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ عارضی طور پر ٹھیک ہوں گے اور جلد ہی گھر کے دوسرے افراد جو کے خارش سے پہلے ہی متاثر تھے ان کی وجہ سے آپ جلد ہی دوبارہ خارش کا شکار ہو جائیں گے اس لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد ایک ہی وقت میں علاج کروا کر اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ایک بندہ باقی لوگوں کو بیمار نہ کر سکے ہمارے اردگرد کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو یہ خارش بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہے جن میں نومولود بچے بوڑے افراد ایسے افراد جو کسی وجہ سے بیڈ ریڈن ہوں شگر کے مریض فالج کے مریض کینسر کے پیشنٹ اور ایسے مریض جن کو جلد کی کوئی اور تکلیف ہو تو ایسے افراد میں خارش بہت ہی زیادہ شدید ہوتی ہے اور وہ کجلی کر کر کے جسم میں زخم بنا لیتے ہیں ایسے افراد میں ریشے والے دانے بن جاتے ہیں اور ان کے زخم خراب بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے افراد میں علاج کا کورس پورا کرنا بہت ضروری ہے ان افراد کے ساتھ ساتھ ان کے کیئر ٹیکرز اور گھر کے دوسرے افراد کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے تو آج ہم نے آپ کو سکی بیز یعنی کہ خوشک مزادی خارش کے بارے میں ضروری معلومات سے آگاہ کیا اگر آپ اچھے سکی بیز یا سکین ہیرز اور نیل سے متعلق مزید کچھ معلومات جانا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو